تو نمازکار دوستو میں اومہ سنکر آپ دیکھ رہے ہیں یوی اسٹیک چنل تو دوستو آج ہمارے پاس ہے ایک ریال می کار نارجو فان اور دوستو اس میں پروبلم ہے سینسر کی یعنی کی پروکسی میٹی سینسر جو ہوتا ہے وہ اس میں پروبلم ہے اور وہ پروبلم دوستو ہوتی یہ ہے کہ جیسے ہی کسی کا کال آتا ہے تو کال ریسیب کیا تو ڈسپیلے لائٹ جو ہے سلیپ موڈ میں جلے جاتی ہے تو ہم کو کاٹنے والا اوپسر نہیں ملتا ہے تو چلیے لوگ کھول لیتے ہیں آپ کو د دکھا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پروبلم ہے تو دوستو یہ پروکسی میٹی سینسر کی پروبلم ہے جیسے ہم نے ایک دو تین ڈائل کیا ہے ڈائل کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ڈائل کیا یہ بطی جو ہے بجھ چکی ہے تو جب بجھ چکی ہے تو کوئی بھی کاٹنے کا اوپسن دیکھنے کو نہیں ملے گا وٹ یہ اپنے آپ جب کٹ جائے گا تو اپنے آپ ہی اس کی بطی جو ہے جلنا اسٹارٹ ہو جائے گی تو دیکھ سکتے ہیں آپ کی بطی جو ہے جب تک نہیں آپ نہیں کٹے گا یا تو پھر دوسرا اگر کسی کا فون آیا ہے تو یہ کٹ گیا ہے فون اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس پروبلم کا جو ہے سالوسن ہوگا تو چلی یہ ڈائل کو ایک بار پھر سے ڈائل کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ہم نے پھر سے ڈائل کر دیا ہے تو پھر سے بطی یہ ہماری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروکسمیٹی سنسر یہ لگا ہوا ہے بلکل یہ برک نہیں کر رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اتنے میں یہ برک کرنا چاہیے تو جیسے ہی کان میں لگاتے ہیں تو بطی بجھ جاتی ہو جیسے ہی کان سے ہٹاتے ہیں تو بطی کو اپنے آپ جل جانا چاہیے لیکن اس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے تو یہ اس کی پروبلم ہے دوستو تو اس کو ریپیر کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے کریں گے کیا کہ اس کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ جو کومبو لگا ہوا ہے اس کا یعنی کی ٹچ اور اسکرین یہ دوستو نکل رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جگہ ہے جو دیکھنے کو مل رہی ہے یعنی کی یہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا نکل رہا ہے یہ اس کا کومبو تو یہ یہ پروبلم ہے دوستو اور اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اس میں دھول مٹی جو جم چکی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ بھی جو ہے جگہ ہو چکی ہے اور یہ کیمرے پہ دیکھ سکتے ہیں آپ دھول مٹی جم چکی ہے اور یہاں پہ سینسر جو لگا ہوا ہے یہاں پہ بھی دھول مٹی سی لگ رہے ہیں تو اس پروbleم کو جو ہے کیسے سالوسن ہوگا وہ ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے تو ویڈیو کو انتے تک دیکھئے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں تو پاور بٹن سے کس طریقے سے یہ پروbleم کا سالوسن ہوتا ہے اس کا ویڈیو ہم نے آپ کی دیسکرسن میں دے دیا ہے تو آپ description میں کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس سے پاور بٹن سے اس problem کا solution بتایا گیا ہے تو چلی ابھی موبائل کو open کر لیتے ہیں open کرنے کے بعد اس problem کا جو ہے permanently solution کر کے آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے کیونکہ جو پہلے ہم نے ویڈیو بنایا تھا جس کی link description میں ہے اس پہ کئی لوگوں کے کامنٹ آئے تھے کہ دوست اس کا جو permanently solution کا ویڈیو بنائی ہے تو وہ ویڈیو ہم اس ویڈیو میں لے گیا ہے تو اس کے لئے ہم نے موبائل کو کھول لیا ہے اور یہ جو fingerprint sensor ہے یہ بھی نکال دیتے ہیں اور جو بھی پتے بغیرہ لگے ہوئے ہیں battery connector ہے یہ تو یہ battery connector کو نکال دیتے ہیں اور یہ ہمارا charging کا تھا اور یہ ہمارا display connector ہے تو یہ تینوں connector ہیں دوستو تو یہ والا ہمارا charging کا تھا اور یہ یہ نکالنے کے بعد دوستو ابھی ہم کو antenna wire جو ہے ایک سائٹ نکالنا پڑے گا کیونکہ antenna wire بھی نکال دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے دوستو اس کا pcv board کو جو ہے باہر کریں گے اس کے پہلے یہ کیمرے جو تین لگے ہوئے ہیں ان کو بھی نکال دیتے ہیں تو یہ کیمرے جو ہے تینوں کے تینوں نکال دیئے ہیں ہم نے اور ان کو نکال کے ایک سائٹ رکھ دیں گے تو یہ رکھنے کے لئے رہیاد رکھنا ہوگا کہ آپ کو سیدھا ہی رکھنا ہے اُلٹا نہیں رکھنا ہے نہیں تو اس میں دھول مٹی جو ہے جم سکتے ہیں تو سیدھے سیدھے رکھ دیتے ہیں ابھی تین کو تین کیم دیکھو اور ابھی ہم اس کا pcb board جو ہے باہر نکال لیں گے تو ایجلی نکال آتا ہے کوئی problem نہیں اس طریقے جس طریقے سے ہم نکال رہے ہیں اس طریقے سے آپ نکال سکتے ہیں اور نکالنے کے بعد آپ کو دکھائے جائے گا کہ کس طریقے سے اس میں problem جو ہے create ہوئی ہے کس طریقے سے solution ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہ ہمارا proximity sensor ہے جو calling پہ جو اپنے آپ ہی light جو بند ہوتی ہے چالو ہوتی تو دیکھ سکتے ہیں کتنی بری connection میں یہ پڑا ہوا ہے اور اس میں دھول مٹی بھی بھر چکی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس کی بجے سے ہی دوستو ہماری یہ problem جو ہے create ہوئی ہوگی لیکن پھر بھی ہم کہہ نہیں سکتے ہیں کیونکہ proximity sensor کی problem کئی طریقے سے ہو جاتی ہے تو اس کے لئے دوستو اس کی rubber جو اوپر ہم نے نکال کے رکھی ہے یہ بھی ریشٹر ہو سکتے ہی فضالیپ سے دھول مٹی لگ رہی ہے کیمرے میں بھی دھول مٹی بھاری پڑی ہے پوری طریقے سے تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کو ایک سائٹ رکھ دیتے ہیں تو یہ جو اس کا کمبو لگا ہوا ہے یہ بھی یہ لگا ہوا ہے تو اس میں بھی دھول مٹی جمع ہوئی ہے اور یہ نکل بھی رہا ہے تو دوستو customer نے بتایا کہ اس کو صحیح سے چپکانا بھی ہے ہم کو تو اس کے لئے دوستو ہم کو اس کمبو کو جو ہے پوری طریقے سے نکالنا پڑے گا بہار کیونکہ نکالنے کے لئے ہی یہ اچھے سے چپک سکتا ہے بیسے یہ اچھے سے نہیں چپک پائے گا تو ابھی ہم اس کو کریں گے کیا کہ اس کو کمبو کو بہار نکالیں گے بہار نکالنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے اچھے سے چپکائیں گے تو چلیے تھوڑا سا ہوتی ایر گن کا ہیلپ لے لیتے ہیں اس سے ہوگا کیا کہ گرم ہو جائے گا تو نکالنے مت کیونکہ آدھا تو نکل رہا ہے لیکن تھوڑا بہت اگر کہیں چپکا ہے تو اس کو بہار کرنا ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم نے لینا ہے ایک ٹولز اس کی مدد سے اس کمبو کو بہار نکالیں گے تو سانس ہو جائے گی اس سے تو دیکھئے یہاں پہ گیپ ہو گیا ہے تو یہ جو گیپ ہوا ہے اسی کے دوبارہ اس سے تھوڑی سی کٹنگ کرتے جائیں گے اور اس لئے یہ ہمارا کمبو جو ہے بہار ہو جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم اس کمبو کو جو ہے ریموک کر لیتے ہیں تو دوستو ویڈیو میں انتے تک بنے رہے ہیں بلکل پروپرلی اس پروپلم کو جو ہے سالووشن بھی ہوگا اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ کمبو جو ہے نکلنے لگتا ہے تو اس طریقے سے آپ پہ ایسی کنڈیسن کس طریقے شفکائیں وہ بھی بتایا جائے گا تو چلیے کمبو کو ہم نے بہار نکال دیا ہے تو ابھی ہم کو اس کی بیٹری بھی بہار نکالنے پڑے گی تب ہی ہم کمبو کو جو ہے اچھے سے ریموک کر سکتے ہیں تو چلیے بیٹری کو بہار نکال لیتے ہیں ریموک کر لیتے ہیں تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری کو ہم نے ریموک کر لیا ہے اور بیٹری کو ریموک کرنے کے بعد یہ جو ہمارا ڈسپلے کے پتہ ہے اس کو ہم نے جیسے ہی ایک سائیڈ کیا تو ہمارا کمبو جو ہے اجلی بہار نکال آیا ہے تو چلیے بیٹری کو بھی ایک سائیڈ نکال دیتے ہیں اور یہ پولیتھین جو ہے نکال کے فیک دی ہم نے تو یہ ہماری بیٹری جو ہے اجلی نورملی بہار نکال آئی ہے اور اب ہی ہم کو کرنا کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بھی اس کی بوڈی ہے اس کو ہم کو کلین کرنا ہے اچھے سے کلین کر لیتے ہیں اچھے سے کہیں بھی کوئی بھی گندی یا پھر کوئی بھی گم بغیرہ نہ لگی رہے اس کے لئے آپ کو خاصا دھیان رکھنا ہے اس کو اچھے سے کلین کر دینا سب سے پہلے تو آپ کر سکتے ہیں اس بجائے سے ہم آپ کو تھوڑا سا فاشٹ کر کے دکھا رہے ہیں اچھے سے کلین کرنا ہے اور ہو سکے تو تھوڑا بہت اگر آپ کے کمبو کے آس پاس بھی اگر کچھ زیادہ گم بغیرہ لگ رہی تو اس کو بھی کلین کر دیں آپ ٹھیکے تو ابھی ہم تھوڑی تھوڑی جو ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں اور تو یہ بھی ہم نے کلین کر دیا ہے کلین کرنے کے بعد دوستو ابھی ہم کو کرنا کیا ہے کہ اس کو کمبو کو ہم کو چپکانا پڑے گا تو لے لیتے ہیں اس کی گم چپکانے کے لئے تو چلیے شٹارٹ کرتے ہیں گم کو لگانا کیونکہ کسٹمنٹ بتا ہے تا پروکس پروکس میٹی سینسر کا تو پروبلم کا سولوپسن کرنا ہی ہے ساتھی ساتھ اس کا جو پھولڈر نکل رہا ہے اس کو بھی صحیح سے چپکانا ہے تو دونوں کام جو ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کر دکھا رہے ہیں تو اب اس کا کام بو اچھے سے چپکا دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے لگ سکے اور دوبارہ سے دھول میٹی نہ جائے نہیں تو پروکس میٹی سینسر جو ہے اچھے س بار کر نہیں کرے گا کچھ دن چلے گا پھر اس کے بابلم کا سولوشن کرنا ہے تو اس کے لئے ہم بیٹری میں لگا دیتے ہیں اور بیٹری کو لگانے کے بعد اس کے pcb board کو لینا ہے تو یہ ہم نے pcb board کو لے لیا ہے pcb board کو لینے کے بعد دوستو اب دیکھنا ہے آپ کو سنسر کو کلین کر دینا ہے اچھے سی اگر آپ جراب گندی لگ رہی ہے تو اس کو کلین کر دینا ہے کوئی pcb cleaner اس میں یوز نہیں کرنا ہے آپ روڑ کو کسی بھی طریقے سے کلین کر سکتے ہیں لیکن proximity سنسر جو ہوتا ہے اس میں کوئی بھی liquid آپ یوز man work کرتی ہے دوستو اگر یہ rubber آپ گر چکی ہے یا یہ rubber تیڑی لگی ہے یا تیرشی ہو جاتی ہے تو بھی آپ proximity sensor बर्क نہیں کرتا ہے تو اس کو دھیان سے لگانا ہے اور اگر آپ نے اس کو کھو دیا ہے تو پھر آپ کوئی بھی solution نہیں ہے دوستو آپ کو دوسرے phone میں سے نکال نا پڑے گا یا تو کسی طریقے سے جوگر بنانا پڑے گا تب ہی آپ اس problem کو solution کر سکتے ہیں تو چلیئے اب ہم اس کو pack کر دیتے ہیں ہم نے اچھے سے سب کچھ clean کر دیا ہے اور clean کرنے کے بعد sim بغیرہ کو دوستو اس کو کم سے کم یہ روبر وینڈ کو ہو سکتا ہے کہ دو سے ڈھائی گھنٹے تک نہیں کھول لہا ہے دو سے ڈھائی گھنٹے کے بعد آپ کو کھول سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے تو اب ہم اس میں کوئی calling کر دیکھتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے calling کر دی ہے ڈسپلی ہماری نہیں بجھی ہے اور sleep mood میں نہیں پہنچ ہے اور call کاٹنے کا option دیکھنے کو مل لائے تو جیسے ہم نے sensor پہ ہاتھ لگایا ہمارا sensor بجھ گیا تھا تو اور ہٹایا تو جلنے لگا تھا تو اپنا ہی number ہم dial کر دیکھ دیکھیں گے تو دیکھ سکتے ہی کہ بجھ گیا ہے اور ہماری جلنے لگے